مسیح اسو کے قادر عظیم نام میں آپ سب کی اسلام دی ہو میرے عزیزو کل ہم نے کلام مقدس میں سے مقدس لکا کی مار پت لکھی گئی انجیل اس کا نومہ بھاب اور اس کی دسویں آیت سے لے کر سترمی آیت تک خداون کے کلام کو پڑھا تھا اور آج ہم اپنی بائبل ریڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے لکا کی انجیل اس کا نومہ بھاب اور اس کی اٹھارمی آیت سے لے کر سترمی آیت تک خداون کے کلام کو پڑھیں گے سو خداون کے کلام میں یوں لکھا ہے جب وہ تنہائی میں دعا کر رہا تھا اور شاگرد اس کے پاس تھی تو ایسا ہوا کہ اس نے ان سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں once when jesus was praying in private and his disciples were with him he asked them who do the crowd say I am انہوں نے جواب میں کہا یوہنہ بپتسمہ دینے والا اور بعض ایلیا کہتے ہیں اور بعض یہ کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے اس نے ان سے کہا لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو پترس نے جواب میں کہا کہ خدا کا مسیح اس نے ان کو تاقید کر کے حکم دیا کہ یہ کسی سے نہ کہنا پیٹر انسر گاد میسایہ جیسس سٹرکٹلی ورنڈیم نہ تو تیل دیس تو اینیون اور کہا ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ ہٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقی اسے رد کریں اور وہ قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے اور اس نے سب سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنے خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوے وہ ہی اسے بچائے گا for whoever wants to save their life will lose it اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کو کھو دے یا اس کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا کیونکہ جو کوئی مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا ابن آدم بھی جب اپنے اور اپنے باپ کے اور پاک فرشتوں کے جلال میں آئے گا تو اس سے شرمائے گا لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ان میں سے جو یہاں کھڑے ہیں بعض ایسے ہیں کہ جب تک خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہ لیں موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے خداون کے پاکلام پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو سو اس سے پہلے میں آپ سب کے لئے دعا کروں آپ سے گزارش ہے آپ کے پاس کوئی بھی پریئے ریکویس ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں آئیں ہم سب اپنے سروں کو خداون کے حضوری میں جھکائیں گے اور دعا کریں گے حالیلویہ حالیلویہ پیار سے بھرے زندہ اسمانی باپ اے لشکروں کے رب یحوی یری میں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداونیس سمسی کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں تیرے شکر گزاری کرتی ہوں آج کے اس وقت کے لئے جب باپ اسمانی تو نے ہمیں بخشا کہ ہم تیرے قدموں میں جھک سکیں تیرے شکر گزاری کر سکیں اور تیرے پاکلام کو پڑھ کر اس سے برکت حاصل کر سکیں اے باپ اسمانی میرے ساتھ اس وقت جتنے لوگوں نے تیرے پاکلام کو سنا ہے ان تمام لوگوں کو بڑی کسرت سے برکت دیا اور اے باپ اسمانی تو ہم سب کو فزل دے کے ہم تیرے پاکلام کو جب ہر روز پڑھتے ہیں تو اتیاد کر کر اس پر عمل کر سکیں تاکہ اے باپ اسمانی ہمارے ہر روز کلام کو پڑھنے سے دعا کرنے سے پرستش کرنے کے وسیلہ سے ہم تجھے خوش کر سکیں اے باپ اسمانی میرے ساتھ اس وقت جتنے لوگ آن لائن ہیں جتنے لوگوں نے اپنی پریئر ریکویسٹ نیچے کمنٹ میں لکھی ہیں یا وے آف دی ہیون پیس بک پیج پر اپنی پریئر ریکویسٹ ہمیں ان بوکس کی ہیں ان تمام لوگوں کی درخواستوں کو اے باپ اسمانی میں تیرے آگے پیش کرتی ہوں یسو مسیح کے نام میں اپنا ہاتھ بڑھا اپنے لوگوں کو برکت دے تمام طرح کی بیماریاں دکھ تکلیف یسو مسیح کے نام میں جاتے رہیں اے باپ اسمانی جو لوگ کرزدار ہیں یسو مسیح کے نام میں اے باپ اسمانی تم ماتزہ کر اپنے آسمان کے دریچوں کو کھول برکت دے تاکہ تیرے لوگ اے باپ اسمانی کرزہ سے بچ جائیں کرزے سے ازاد ہو جائیں اور تیری شکر گزاری کر سکیں اے باپ اسمانی وہ سارے لوگ جنہوں نے دوسرے ممالک کے لئے ویزا اپلائے کیا ہوا ہے یسو مسیح کے نام میں اے باپ اسمانی تو ممکن کر کے تیرے لوگوں کو جلد اچھے کنٹریز کے ویزا ایشو ہو اور تیرے لوگ اے باپ اسمانی تیری شکر گزاری کر سکیں اے باپ اسمانی وہ لوگ جن کے اپنے بزنسز ہیں یسو مسیح کے نام میں تو اپنے لوگوں کے بزنس میں بڑی کسرت سے برکت کو انڈیل دے اے باپ اسمانی تو باقی بھی تمام لوگوں کے ساتھ ان کی روٹی پانی میں کاروبار میں کسرت سے برکت کو انڈیل دا کہ تیرے لوگ ہمیشہ تیری حضوری میں شاد مان رہیں تیری تعریف تیری تمجید کرتے رہیں اے باپ اسمانی میں تیر تمام خادموں کو مکتسین کو پاک کلیسیوں کو پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں ہر ایک کے ساتھ ہو ہر ایک کو چھو برکت بخش اپنی پناہ میں لے اپنے جلال اپنی گواہی کے لیے کسرت سے استعمال کر اے باپ اسمانی وہ سارے لوگ جو مسیحی ہونے کے باعث اس دنیا میں دکھ اٹھاتے ہیں میں تیرہ کے منت کرتی ہوں یسو مسیح کے نام میں ان تمام لوگوں کو دکھوں سے آزاد کر ان کی حفاظت کر برکت بخش خصوصاً وہ سارے مسیحی لوگ جو ملیشیا میں سری لنکا میں تھائی لینڈ میں ریفیوزز ہیں یا اسائلم سیکر ہیں یسو مسیح کے نام میں اے باپ اسمانی رہم کر اپنے لوگوں کے ساتھ اور اچھے کانٹریز میں ان کی ریسائٹلمنٹ کا انتظام کر اسی طرح اے باپ اسمانی میں اسرائیل کے لیے تیری برکت تیری اسلامتی مانتی ہوں اور یوں ہی تیری برکت اور اسلامتی ہم سب پر ہمیشہ ہوتی رہے مسیح اسو کے نام میں یہ دعا مانتی ہوں آمین خداون کی سکھائی بھی دعا میں شریک ہوں گے آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری باپ شیہت آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے کرز اور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھ لے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ باپ شیہت قدرت اور جلال ہمیشہ انتے رہی ہیں آمین خداوند آپ سب کو برکر دیں ہمارے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداوند کے پاک کلام کو سننے کے لئے آپ کا شکریہ ہمارے ساتھ مل کر ان ویڈیوز کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کسرت سے ہو سکے خداوند آپ سب کو برکر دیں آمین